اسلام علیکم ایک چھوڑا سا میسیج تھا کنوے کرنا تھا کہ ابھی میں افتار ہی کرنا تھا تو ایک کسی نیوز چینل پہ ایک نیوز آئی کہ سعودی عربیہ میں جو ہے وہ جو گداغر ہوتے ہیں نا بھیک مانگنے والے جو جو پروفیشنل ہوتے ہیں بسکلی ان کو سعودی گورنمنٹ میں اور وہاں کے جو جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہیں انہوں نے زائرین کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی خیرات یا زکاة وغیرہ یا ان کو آپ پیسے نہ دیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے اس گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جو ریل جو اصل میں غریب ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے they are professional اور ان کے پیچھے انہوں نے categorically بولا ہے کہ ان کے پیچھے دہشت کردوں کا ہاتھ ہوتا ہے جرائم پیشہ اناثر جو ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے so you need to be very much careful اور please ان کو پیسے نہ دیں similarly جو کراچی میں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ اس طرح کے بہت زیادہ ہیں آپ کو ہر تقریباً سگنل پہ ملیں گے ہر چورائے پہ ملیں گے ہر گلی کوچے میں بھی ملیں گے آپ کو so you better avoid giving anything to them کوئی بھی پیسے نہ دیں اگر آپ کو دینا بھی ہے just a suggestion باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کو دینا چاہیے جو کہ میں پریکٹس ہمیشہ کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں جو موچی ہو گیا اور جو ٹھیلہ لگانے والے ہو گئے غریب تھوڑے سے بابا جی ٹائپ ہوتے ہیں جیسے پچاس پلس جن کے اندر وہ اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ لوگ آگے کر کے کچھ کریں گے they have the only source of income they are doing right now so ان کے علاوہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو کہ ابھی رمضان بھی چل رہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے رشتہ داروں میں ایسے کون لوگ ہیں جو کہ فروٹ اور گوشت یا چکن وغیرہ آپ کو پتا ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کریں just another suggestion یا آپ اپنے دوستوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہر مزاک ہر چیز we always share together تو آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے یا mostly اکسر لوگ کو ہوتا ہے کہ یہ فیننشلی اتنے سٹرونگ نہیں ہے and they are struggling وہ آپ سے باتیں بھی شیئر کرتے ہیں اپنی جن کی جوپ چھوٹی ہے تیس پہنتیس چالے زار کی نوکری ہے آپ ان سے بھی ڈسس کر سکتے ہیں ان سے بھی آپ فیننشلی ہے so you can help them out اور جہاں پہ سواب بھی ملے گا basically کیونکہ وہ محنت بھی کرتے ہیں and you know everything about them تیسرا یہ کہ لوگ آپ رائیڈر ہوتے ہیں جیسے خاص طور پر فورٹ پائنٹا ہو گیا کسی بھی ڈلیوری جو رائیڈرز ہوتے ہیں وہ basically وہ آپ کو پتا ہے پوری پوری رات رمضان ہو روزہ ہو سردیاں ہو بارش ہو گرمی ہو they always do the same thing تو ان کے ساتھ آپ help پڑ سکتے ہیں تھوڑے سے اگر سو دو سو رپے زیادہ دے دیا یا آپ نے جو چیز کسی اور کو دینی ہے دو تین سو رپے کسی گداگر کو دینا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو دے دے so وہ دعائیں بھی دیں گے آپ کو اور وہ effective بھی ہوتی ہیں وہ فورا لگنے والی دعائیں ہوتی ہیں یہ دو تین چیزیں جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور باقی آپ کی مرضی ہے that's your choice آپ کو جہاں پہ زیادہ صحیح لگے آپ وہی کریں بٹ میں نے سوچا کہ میں آپ سے چیزیں شیئر کر لوں کیونکہ آپ تو سعودی گورنمنٹ میں نے بھی یہ چیز categorically announce کی ہے کیونکہ آپ کو